بسم اللہ الرحمن الرحیم قضا نماز ہیں یعنی اگر کسی کی نماز چھوڑ گئی ہو اس کو پڑھنا ضروری ہے یا نہیں یہاں پر کچھ اختلاف چل رہے ہیں کچھ دنوں سے اختلافی مسائل ہیں یہ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے اگر جان بوجھ کر چھوڑ دے تو اب قضا نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن توبہ کرنا اس کے لئے ضروری ہے قضا نماز اب نہیں پڑھے گا کیا ان کا یہ کہنا صحیح ہے اگر کوئی جان بوجھ کر چھوڑ دے یعنی قصدا نماز پڑھنا یاد نہیں رہا تھا اب تو وہ پڑھے گا وہ بھی کہتے ہیں اب بھی وہ پڑھے گا پھر بعد میں قضا پڑھے گا ضروری ہے اس کے لئے لیکن اگر جان بوجھ کر چھوڑ دے یعنی قصدن چھوڑ دے اب وہ پڑھے گا یا نہیں قضا نماز اس کے لئے ضروری ہے یا نہیں ہے کیا حکم ہے اسی کو میں بتاؤں گا آپ کو اور یہ جو ہے تحقیقی باتیں پیش کروں گا مدلل پیش کروں گا اس کا جاننا بھی آپ کے لئے بہت ضروری ہے آج کے دور میں سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے حدیث میں آتا ہے بخاری شریف میں حدیث نمبر پانس سو ستانوے پہ ہے من نسیہ صلاتن فلیسلیہ ادھا ذکرا یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو نماز پڑھنا بھول جائے تو اس وقت جب اسے یاد آ جائے تو وہ پڑھ لیں لہذا پڑھتا چلا اگر بھولنے کی وجہ سے چھوڑ دیا تھا یا اسی طرح دوسری حدیث بخاری میں موجود ہے سو گیا تھا سونے کی وجہ سے چھوڑ دیا تھا تو اب اس کے لئے نماز پڑھنا ضروری ہے ضروری یہ تو حدیث سے ثابت ہو گیا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کسی کا اس کو قدر نماز ادا کرنا اس صورت میں ضروری ہوگا اب یہاں پر یہ سمجھیں کہ اگر بھول کر چھوڑا تھا یا سو گیا تھا اس کے لئے پڑھنا ضروری ہے تو ذرا غور کریے اگر غلطی سے چھوڑا ہے جس کے لئے ضروری ہو جاتا ہے پڑھنا جان بوجھ کر اگر چھوڑے گا آدمی تو بدرج اولا اس کے لئے ضروری ہونا ہے اس کے لئے بے حد ضروری ہوگا اگر جان بوجھ کر چھوڑا تھا تو زیادہ سزا ملنی چاہیے اس کو مثال کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں ایک آدمی غلطی سے کچھ کر دیا تو اب غلطی کی وجہ سے اس کو سزا کم ملے گی لیکن جان بوجھ کر اگر ایسا کر رہا ہے تو اس کو سزا ڈبل ملی چاہیے اب سمجھئے یہ فرق اگر آپ سمجھیں گے پھر آگے مسئلہ بلکل یقیناً ہو جائے گا اگر آدمی غلطی سے چھوڑا تھا سو کے رہ گیا تھا نماز پڑھنا بھول گیا تھا کوشش تو تھی کہ نماز پڑھے لیکن یاد ہی نہیں رہا بلکل غلطی ہو گئی اس سے بھول گیا توبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس وہ نماز پڑھ لے ہوئی اس کے لئے کافی ہے یہ تو اس کے لئے سزا مل گی نماز پڑھنا چھوڑا تھا نماز پڑھا لیکن اگر جان بوجھ کا چھوڑا ہے تو اس کے لئے توبہ بھی کرنا پڑے گا اور قضا نماز بھی پڑھنے پڑے گی کیوں اس لئے کہ جب جان بوجھ کا چھوڑا ہے تو وہ تو زیادہ گناہ ہے وہ تو زیادہ بڑا جروع ہے لہٰذا نماز کے ساتھ سے توبہ کرنا پڑے گا اس کو لہٰذا یہ دو شرطیں سمجھئے کہ مسئلہ بہت باریک ہے اب یہ سمجھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اشارت فرمایا ہے جیسا کہ بخواہ شریف کی لعائت میں ہے حدیث نمبر 1852 کھل کر دیکھئے کہ اللہ کا قرض ادا کرنے کا یہ انسان زیادہ مستحق ہے یعنی اللہ کا قرض ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اشارت فرمایا اللہ کا قرض ادا کرنے کے زیادہ مستحق ہے اگر انسان پر کوئی قرض آجائے اللہ کی طرف سے تو زیادہ مستحق ہے کہ اس کو ادا کریں لہٰذا نماز اگر چھوڑ دیا ہے جان بوجھ کر بھی یہ قرض ہے نماز قرض ہے قرض چاہے آپ جان بوجھ کر چھڑیں یا انجان میں چھڑیں آپ کے لئے پڑھنا ہی پڑھے گا کیوں یہ اللہ کا قرض ہے بخاری کیلئے ویسے ثابت ہو رہا ہے اسی طرح یہ سمجھے گا جیسے کہ بخاری شریف میں حدیث نمبر پانچ سو اٹھاندے دیکھئے نسائی شریف میں حدیث نمبر چھہ سو بابان کھولئے گا غزو خندق پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرقین کی وجہ سے کچھ نمازیں چھوڑ دی تھی نہیں پڑی تھی یہاں پر مجبوری تھی نماز چھوڑنے کی کیونکہ مشرقین جو ہے مزغول کر دیئے تھے جنگ میں جہاد میں اب جو ہے اس کو سمجھئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو غزو خندق میں نماز چھوڑی ہے مجبوری سے چھوڑی ہے لیکن بھول کر نہیں جان بوجھ کر چھوڑی ہے بھول کر نہیں نماز کا یاد ہے نماز پڑھنا ہے پھر بھی مشرقین جو ہے جہاد میں مزغول کر دیئے اب مجبوری تھی نماز نہیں پڑھ پائے لیکن چھوڑے تھے کیسے جان بوجھ کر چھوڑے تھے پھر بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نمازوں کی قضاء کی کیا پتا چلا اس سے پتا یہ چلا اگر جان بوجھ کر چھوڑ دیں تب بھی آپ کو قضاء نماز پڑھنی پڑے گی لہٰذا جو حضرات یہ کہتے ہیں جان بوجھ کر چھوڑ دینے سے نماز اب قضاء کی ضرورت نہیں صرف توبہ کر لو کافی ہے غلط ہے غلط ہے اور ایک چیز پوائنٹ کی بات احتیاط کے خلاف ہے احتیاط کا تقاضی کیا ہے احتیاط کا تقاضی بھی ہی ہے کہ آپ جو نماز چھوڑے ہیں جان بوجھ کر بھی اس کو بھی پڑھ لیجئے کیوں ہو سکے کہ وہ ضروری ہو کیوں خان کا فسنے جائے آپ سمجھے گا منی بات کو اگر ٹھیک ضروری نہیں تھا تو ٹھیک کہ کوئی بات نہیں ہو سکتا ہے اس کو بھی پڑھنا ضروری ہو کیا پتا تو اسی لئے بہتر ہے کہ پڑھ لیجئے کیونکہ پڑھ لیں گے تو عداد ہو جائے گی یا نماز کم سے کم اگر وہ ضروری نہیں ہو تو نفل تو ہو جائے گی اسی لئے کم سے کم احتیاط کا تقاضہ بھی یہی ہے کہ آدمی قضا نماز چاہے جان بوجھ کر چھوڑے یا غلطی سے چھوڑے ہر حال میں ادا کرے اور یہ ضروری ہے ضروری اسی کا تقاضہ بھی احتیاط کا بھی یہی تقاضہ ہے یہاں پر ایک اور پوائنٹ کی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو حضرات یہ کہتے ہیں قضا نماز جان بوجھ کر چھوڑ دے تو قضا اس کے لئے پڑھنا ضروری نہیں ہے توبہ کر لینا کافی ہے وہ کوئی دلیل پیش نہیں کر پائیں گے وہ جو اس جواب کے اپنے اس مسئلے کی دلیل میں جو پیش کریں گے وہ اس کے معافق نہیں ہوگی مسئلہ سمجھ لیجئے گیارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں بالکل گیارنٹی اس پہ وہ قیاس کرتے ہیں لیکن نام لیتے ہیں حدیث کا دیکھئے دھوکہ نہیں ہے یہ حدیث کا نام لو مسئلہ اپنا بتاؤ قیاس خود کرو نام حدیث کر لو کہ حدیث سے مسئلہ بتا رہا ہوں میں حدیث پہ عمل کرنے والا ہوں سراسر دھوکہ ہے سراسر دھوکہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے بچائے جو قیاس کریں اور نام حدیث کر لیں کہ ہم حدیث پہ عمل کر رہے ہیں لیکن عمل قیاس پہ کر رہے ہیں کیونکہ کوئی ایسی حدیث کوئی مائی کا لال ایسا نہیں ہے جو یہ حدیث پیش کر دے مسئلہ کیا بتاتے ہیں مسئلہ یہ بتاتے ہیں کہ اگر کوئی جان بوجھ کر چھوڑ دے توبہ کافی ہے اس کے لئے نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے اگر کوئی مائی کا لال ہے یہی دلیل پیش کرے کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہو کہ جان بوجھ کر چھوڑ دو تو توبہ کر لو قضا نماز نہیں پڑھو یہ دلیل چاہیے کوئی ہے قیامت تک کے لئے وقت دیتا ہوں اگر کسی میں جورت ہے یہ دلیل پیش کرے اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح سمجھتا کرے اور جو حضرات اس طرح دھوکہ وغیرہ دے رہے ہیں عادت تو ہے ان کی کیا کہا جائے ان کو ہاں لوگوں کو نماز کی طرف لانے کی ان کی توفیق نہیں ہوتی ہے کہ لوگوں کو بلائیں نماز کی طرف نماز کے پابند کرائیں ہاں جو نماز پڑھنا چاہتے ہیں ان کو نماز سے دور ضرور کر دیتے ہیں جو نماز چھوڑ چکے ہیں نماز پڑھ کے اپنی اس غلطی کو دور کرنا چاہتے ہیں وہ حضرات ان کو بہکا کر نماز سے ہی دور کر دیتے ہیں دیکھئے کیا فرق ہے لوگوں کو دین کی طرح بلاؤ دین سے دور مت کرو اللہ کے لیے ایسا مت کرو اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح سمجھتا فرمائے علماء سے جڑنے کی توفیقتا فرمائے نئے سمجھ پائیں پوچھیں مجھ سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہو پا رہا ہے مجھ سے رابطہ کریں اللہ تعالی ہم تمام کو شریعت کا مکمل پابند بنائے آمین یارب العالمین وارسپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں